السلام علیکم فرنس آج کے دن پاکستان ائر فوس پی ایف کی طرف سے بڑی برتھی دوہزار تیس انونس کی گئی ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان ائر فوس کو ایز ای میڈیکل افیسر جائن کرنے کے لیے آپ کا لیجیبلٹی کرائیٹریہ کیا ہونا چاہیے آپ کا سیلیکشن پورشیجر کیا ہوگا اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے آن اسٹیشن کب سے سٹارٹ ہے تو یہ تمام انفرمیشنز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیلز میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ ان جابز کو آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں پی ایف کی بڑی برسی کی مکمل انفرمیشنز اور اپلائی کرنے کے لیے آپ انگوگل پر ٹیپ کرنا ہے جازپک.xyz اس طرح کی ویب سائٹ سب سے پہلے اوپن ہو کے آگئے جازپک.xyz گورنے میں جب اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے آپ سامنے جاب کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے جو کہ آج ہی ان کی جابز نوز کی گئی ہیں جائن پی ایف ایس ڈاکٹر دو ازار تیس میڈیکل افیسر آن اینسٹیشن اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اے ٹو زی انفرمیشنز اوپن ہو کے آ جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو وکنسیز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے نیم ہیں میڈیکل برانچ سپیشلسک کی وکنسی دی گئی ہے اور میڈیکل برانچ جی ڈی ایموز کی وکنسیز دی گئی ہے تو الیجیبیلٹی کریٹیریہ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اگر آپ میڈیکل سپیشلسک براج کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی میل فی میل سٹیرنہ پاکستانی ہونی چاہیے ایج جو ہے آپ کی وہ انتیس سال سے لے کے اٹھالی سال کے درمیان میں ہونی چاہیے کالیفیکیشن آپ کی ایم بی بی ایس سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں میڈیکل اپرانٹ جی ڈی ایموز کے لیے پاکستان ایئر فوس میں تو آپ کی نیشنلٹی میل اپلائی کر سکتے ہیں پاکستانی ہونی چاہیے آپ کو ایج لیمٹ جو ہے وہ چوبیس سے اٹھائی سال کے درمیان میں ہونی چاہیے آپ کی کالیفیکیشن ایم بی بی ایس سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ آپ کا پاس ہونا ضروری ہے تو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پاکستان ایئر فوس کی افیشل ویب سائٹ جائن پی ایف ڈاٹ جی ڈاٹ پی کے پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے آن اینسٹیشن کرنی ہے یا یہ لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ آن اینسٹیشن کروا سکتے ہیں آن اینسٹیشن جو ہے وہ چوبیس جولائی سے سٹارٹ ہے اور تیس جولائی دوہزار تیس تک سٹارٹ رہے گی تو سیلیکشن کریٹیری آپ کا کیا ہوگا ساب سے پہلے آپ کا جو ہے جو ہے ایسٹیشن آپ نے کروانی ہے جو کہ پی ایف کی افیشل ویب سائٹ پہ آپ کی ہوگی اس کے بعد آپ کا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوگا اکیڈمنٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد میڈیکل ایکزیمنیشن آپ کی ہوگی سائیکالوجی ٹیسٹ ہوگا انٹرویو آپ کا کنڈٹ کیا جائے گا فینل ایکزیمنیشن آپ کے کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سیکنڈ انٹرویو وہ جو ہے ریڈ کوارٹر کی ٹیم جو ہے وہ آپ سے جو ہے کنڈاٹ کیے جائے گی اس کے پاس فینل میریڈر صاحب کی بن جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوٹائزمنٹ اننونس کیا گیا ہے پاکستان ایئر فوس کی طرف سے تو اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس آرٹیکل پہ آکے ریڈوڈ کر سکتے ہیں کچھ ٹرمز کنڈیشن یہاں پہ دی گئی ہیں ان الیجیبیلٹی کا ریٹیر بھی دیا گیا ہے اگر آپ پاکستان ایر فوس کو ایز ای میڈیکل افیسر جان کرنے چاہتے ہیں تو اس آرٹیکل کو بھی ریڈ کریں اور اس آرٹیزمنٹ کو بھی آپ لازمی ریڈ اوڈ کریں تو فرنڈ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ